لو جی چودہ آگاست کے بعد کافی زیادہ دوستوں کو انتظار رہے گا کہ مکعی کی قیمتوں میں کیا پھر سے تیزی مونجی کی قیمتوں میں تیزی یا گندم کی قیمتوں میں تیزی یا نئے تل کے ریٹس میں تیزی جیسا کہ تمام دوستوں کو پتا ہے کہ اس ٹائم مکعی کی قیمتوں میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے جبکہ گندم کی قیمتیں پنجاب سائیڈ پر کچھ ایسے جگہ ہیں جہاں پر اکتی سو تین ہزار پی تک بھی فروقت ہو رہی ہے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ مکمل تفصیلہ شیئر کی جائے گی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو دو چینل برنا ہے وہ چینل کو لازمی سسکرائب کر لیں ویڈیو لگے تو لائک کر دیں اب ذرا بات کر لیتے ہیں پنجاب میں مکعی کی صورتحال کو تو پنجاب غلہ مڈیوں میں فیڈ مل والوں نے مکعی کی کم پیداوار کو دیکھتے ہوئے مکعی کی طلب زیادہ ہونے کی وجہ سے شدید تیزی بنی ہوئی ہے اور اسی تیزی کے پیش نظر فیڈ مل والے جڑا والوں نے بھی مکعی کے ریٹ میں آج پچاس رپے کا مزید اضافہ کر دیا اپنا ریٹ سب سے زیادہ ستائیسو پچاس رپے کر دیا یہ ریٹ آج سے لاغو ہوگا جیسا کہ تمام دوستوں کو پتا ہے کہ سب سے پہلے ہائی ٹینک فیڈ مل والوں نے ستائیسو رپے ریٹ کیا اور اب دیکھا جائے تو فیصلہ بات جڑا والا مل نے بھی ستائیسو پچاس رپے کر دیا گندم کے حوالے سے بات کریں تو وی آئی پی اچھی یعنی بلکل صاف کوارٹی کی گندم لاہور مارکٹ میں آج بھی تین ہزار انتیسو کتیسو رپے تک بھی فروغ تو ہو رہی ہے آج اگر آرف والا غلہ منڈی میں اگر مکعی کے ریٹس کی بات کریں تو ٹاپ کوارٹی یعنی سٹاک کوارٹی وی آئی پی اچھی کوارٹی کی مکعی چوبی سو پچاس سے پچی سو اسی چھبی سو رپے تک فی منفروغ تو ہو رہی ہے جبکہ اگر دیکھا جائے تو اس ٹیم سب سے زیادہ جو ریٹ ہیں آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ چودہ آگست سے پہلے اکڑا غلہ منڈی کے ستائیسو سے بھی ریٹ کروس کر چکے تھے لیکن آج دوپہر کو مارکٹ کا پتہ چلے گا کہ مارکٹ کیا اکڑا غلہ منڈی کی اٹھائیسو کو ٹچ کرتی یا کروس کرے گی اب ذرا بات کر لیتے ہیں آرف والا غلہ منڈی میں نئی مونجی کے ریٹس کیا رہے کیونکہ کافی دوستوں کو انتظار ہے کہ نئی مونجی سوپر فین ایری فین سی نائن اور ایری سکس ہائیبریڈ اقسام کے کیا ریٹس ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں آج سوپر فین کے ریٹس کیا رہے ہیں چوئی سو دس رپے تک نارمر ریٹ جبکہ اچھی وی آئی پی مونجی کے ریٹ سوپر فین پچی سو پینٹ رپے تک اور ایک سو نو ہائیبریڈ کی بات کریں تو پچی سو پچیس رپے تک اور پچی سو پنتالیس رپے تک ٹاپ ریٹ ایری سکس ہائیبریڈ کی بات کریں تو اکی سو پچاس سے لے کر دو ہزار پچیس رپے تک فی من اور اب بات کرتے ہیں پندرہ زیرو نو کے ریٹس کی تو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ مارکٹ کافی زیادہ ڈاؤن ہو چکی ہے ریٹ تین ہزار پی تک اور ایوریج ریٹ کی بات کریں تو بتیس سو اکتیس سو رپے تک فی من یعنی تین ہزار سے بھی کم میں فروکت ہو رہی ہے کیونکہ سبزدانے والا کٹر والا مال آ رہا ہے تو بات کرتے ہیں آروہ والا غلہ منڈی میں گندم کے کیا ریٹس رہے پچیس سو پچاس سے چھبیس سو بیس رپے تک جبکہ کپاس کی بات کریں تو پینٹ سو سے لے کر سات ہزار سات سو رپے تک فی من اسی طرح اگر تل تلی کے ریٹس کی بات کریں تو بارہ ہزار سے لے کر تیرہ ہزار آٹھ سو رپے تک فی من یعنی دیکھا جائے تو اس ٹیم صرف مکہی کی مارکٹ تیز ہے جبکہ سوپر فین کے ریٹس میں آج پچاس ساٹھ رپے کا مزید اضافہ دیکھا گیا ہے اور گندم مارکٹ کچھ جگہوں پر ریٹ بہتر ہوئے ہیں البتہ دیکھا جائے تو مڈیوں میں جو گندم کی قیمتیں ہیں وہ حکومت کے ریٹ جاری کردہ سے بھی کم مفروق تو ہو رہی ہیں